ایک منہ سوال عید کے متعلق ہے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ عید کے خوشی میں ہم لوگ رستوں پر لائٹے وغیرہ مسجد کو سجاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ اس حد تک کہتے ہیں کہ یہ سب فضول خرچ ہے اور اس سے کسی غریب کا والا سکتا ہے کیا یہ سب سجانا عید کی خوشی میں یہ سب درست نہیں ہے اسلام میں دیکھئے جب تک یہ چیز اسراف میں داخل نہ ہو جائے تب تک جائز ہے میں نے ابھی بتایا آپ یہ عام اصول جانیے اسلام میں کہ خوشی کی مناسبت پر اپنے آدات اور آراف کے مطابق خوشی کا اظہار کرنا اس میں کوئی قباہت نہیں ہے بس وہ اعتدال کے اندر ہونی چاہیے وہ چیز وہ اسراف میں داخل نہ ہو فضول خرچی میں داخل نہ ہو باقی گھر کو بھائی ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں عید جب آتی ہے گھر کی صفائی سترائی کرتے ہیں بہت سارے سامان بدل دیتے ہیں نئے سامان لاتے ہیں گھر میں جو ہے لائٹیں اچھی لگاتے ہیں یہ سب ایک جو ہے طریقہ ہے لوگوں کا خوشی منانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ حد اعتدال سے باہر ہو جائے جی 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 جزاکہ